رمضان کا مینہ کہ رمضان کا مینہ تو میرے دوستوں مانگنے کا مینہ ہے شائل اللہ را یقیم حدیث علیہ اللہ سے مانگنے والا رمضان میں وہ تو نامراد ہو گئی نہیں اور اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشا بخشایا ہے ہمارے چینل البیانہ ٹیوب آن لائن کو سبسکرائب کریں اور دائم اکرام پر کلک کریں وہ بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا کہ وہ نامراد نہیں ہوگا بشارت ہے اس لئے اللہ تعالی سے مانگیں گے انشاءاللہ اور اللہ کو یاد بھی کریں گے ہاں اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا ان کی دونوں کا ذکر کیا رہے ہیں تو اللہ کو یاد بھی کریں گے اور یاد کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے اللہ کی اطاعت کریں گے نافرمانی نہیں ہوگی ذاکر مطی ہوتا ہے اس لئے رمضان کا خاص احتمام کریں خاص عبادت کا بھی احتمام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی بہت زیادہ کرتے دے ہماری جو محنتیں وہ بھی ہوتی رہے توبہ استقبار بھی ہوتا رہے جہاں سترہ خیرات بھی ہوتا رہے یہاں اور ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پور عالم پر رحمت چھیلا دے اور اس کو اللہ اٹھا لے نبیوں کے زمانے میں جو جو آیا اس کو قرب قرآن نے اس کو قرب کہا ہے وَنَجَّيْنَهُمَا مِنْ قَرْبِ الْعَظِيمِ موسیٰ و حارن کو ان کے زمانے میں جو قرب تھا ان کی حکومتوں کا آوری اس قرب کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اٹھا لیا وَنَجَّيْنَهُمَا مِنْ قَرْبِ الْعَظِيمِ موسیٰ و حارن کو قرب عظیم سے نجات دی دی آج ہم پر قرب ہے بیماریاں ہیں سارا قرب ہے امت پر تو ہم بھی دعا مانگیاں کہ جس طرح اللہ آپ نے نبیوں کے اوپر سے ایک قرب اٹھایا ہے ہم پر سے ایک قرب اٹھا لیں تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کیوں وہ جو چاہے کرے قرب اٹھانے میں وہ ہی جانتا ہے کیا کرنا چاہیے تو ہم بھی دعا مانگیاں کہ ہم کو اس قرب عظیم سے نجات دے رہے امت اللہ تعالیٰ امت کو ہر قسم کی بھلا بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات دے اور امت کو صحیح رہا